اگر آپ سے فقی خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے در توجہ فرمائیے اٹھارہ سو چوراسی اٹھارہ سو چوراسی میں علماء نے فتوہ دیا کہ گائیں کی قربانی ناجائز ہے اور امام محمد رضا نے اس کے مقابل میں فتوہ دیا جائز ہے آج قربانی وہ بھی کرتے گا نہیں کرتے تو عمل کس کے فتوے پر ہوا بولو نا آگے شرئیے شاہ اسماعیل دہلوی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں لکھا کہ اللہ جھوڑ بولنے پر قادر ہے ممکن ہے جس کی تائید علماء نے اٹھارہ سو نوے ون ایٹ نائن زیرو میں کی تھی اللہ حمد فضل حق خیرابادی رحمت اللہ علیہ نے اور امام احمد رضا فادل بریلوی نے اسے نام ممکن بتایا تھا دو آج مجھے بتائیے کہ آج یہ فتوہی لکھ کر دے سکتے ہیں کیا لکھ کر دیں گے جو امام احمد رضا نے کہا ہے نا تو عمل کس کے فتوے بر ہوا آجے چلیے اٹھارہ سو چورانوے ون ایٹ نائن فو کیا لہذا کی زندگی کا میں سن بتا رہا ہوں آپ کو ون ایٹ نائن فو یعنی اٹھارہ سو چورانوے ہے اسوی میں حلقہ ایک کیونکہ سرخیر مولا رشیر مد گنگو ہی نے کسی نے پوچھا حضرت یہ ڈاپ پر جو ٹکٹ لگتا ہے اور منی آرڈر جب بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر جو زیادہ پیسے رکھتے ہیں کیا ہے کہیں کہ سودھ ہیں یعنی منی آرڈر اگر آپ سو روپے بھیجتے ہیں تو اس پہ پانچ روپے دس روپے دکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ سودھ جو قرائے کو سودھ میں فرق نہ کرے وہ مجھتی یہ دیکھیں آپ امام احمد رضا خان فضل بریلوی نے اس وقت یہ فتوہ دیا اس کو سودھ نہیں کہتے ہیں اس کو قرائے کہتے ہیں آج یہ اسلامی بینکاری کے فتوے دے رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کریڈٹ کارٹ کے حوالے سے اجارے کے حوالے سے اس کی انسٹالمنٹ کے حوالے سے اور اس کی جس نے ٹرانزیکشن اس کے حوالے سے آپ تاویلے کر رہے ہیں آپ کے گنگوئی صاحب پر تو فتوہ منی آرڈر کے اوپر ایک روپے زیادہ اگنے کا سودھ تھا آپ کس کے فتوے پر آئے ہیں گنگوئی کے فتوے پر امام احمد رضا کے آگے چلی آگے چلی اٹھانہ سو پچانوے ون ایک نائن فائف رشید مرگنگوئی نے فتوہ دیا عید میں معانقہ کرنا ناجائز ہے امام احمد رضا نے فتوہ دیا جائز ہے آج یہ بھی اپنی مسجد میں گرے ملتے کی نہیں ملتے کس کے فتوے پر عمل ہوا مولونا آگے چلی تھوڑا سے آگے چلی انیس سو دو ون نائن زیرو ٹو انیس سو دو میں مولانا رشید مرگنگوئی نے فتوہ دیا قوہ خانہ حلال ہے امام احمد رضا نے کہا حرام ہے کیا کہا امام احمد رضا نے بولیے حرام ہے مجھے بتائیے آج یہ قوے کی دعوت کرتے ہیں آج قوے سے جان سڑاتے ہیں نا تو عمل کس کے فتوے پر گنگوئی کی فتوے پر حلال کی فتوے پر بلونا سبحان اللہ بولو حضرت کے فتوے پر چھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں اسی طرح انیس سو پانچ میں رشید مقب گنگوئی نے کہا جب نوٹ ایجاد ہوا تھا پہلے تو سکھے چلتے تھے نا سونے چاندی کے لیکن ایجاد ہوا تو علماء سے پوچھا گئے بڑا نیا مسئلہ تھا کہ نوٹ کو کیا کہیں گے یہ کرنسی ہے کہ نہیں ہے تو گنگوئی نے فتوہ دیا تھا اس کی حصیت چیک کی ہے یعنی خود سے یہ مال نہیں ہے چیک کی ہے امام احمد رضا نے کہا تو یہ خود سمن اسطلائی ہے امام احمد رضا نے فتوہ دیا کس کے فتوے ہوا گنگوئی پہلہ حضرت کے چلیں آگے انیس سو تیرہ میں انیس سو تیرہ میں علماء فرنگی محل اور علماء دیوری مسجد کے وقت زمین پر سڑک بنانے کا فتوہ دیا تھا اور امام احمد رضا میں نہ بنانے کا فتوہ دیا تھا تو کس کے فتوے پر مل ہوا بے کے مسئلے پر یہ حالہ حضرت کے حالہ حضرت کے بولونا یار حالہ حضرت تھوڑا آگے چلیں اسی طرح انیس سو اٹھارہ کے اندر حکیم الامت جس کو یہ کہتا ہے جنار مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے ایک شاگرد ہے مولانا حسن نظامی صانی انہوں نے دکھاتا کہ مشایخ کے طریقت کو سجدہ تازیمی جائز ہے اور امام احمد رضا نے کہا تھا ناجائز ہے آگے فتوہ لے سکتے ہیں فتوہ دیں گے نا تو عمل کس کے فتوے بھر ہوا آج آگے چلیں انیس سو انیس میں علمائق میں ہندوستان کو دارالحرب کہا تھا اور آلہ حضرت فاضل بریلدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دارالسلام کہا تھا کیا کہا تھا آج کوئی دوسرے دارالحرب کہہ سکتا ہے انڈیا کا دارالسلام کہتا ہے نا کیونکہ دارالحرب کہا گا اس کو تو پھر جہاد فرض ہو جائے گا وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا آج یہ دارالسلام کا فتوہ دے رہے ہیں باقاعدہ تو بتاؤ عمل کس پر ہوا امام محمد رضا تو فتوے پر اس لئے ہم کہتے ہیں امام محمد رضا جذبات کو پیچھے رکھتے تھے اصول کو آگے رکھتے تھے بولی اس وقت امام محمد رضا کی فتووں میں سیاست نہیں تھی کہ تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو بھئی کہتے دیکھو بھائی جو کام رسول اللہ نہ کرے جو صحابہ نہ کرے وہ تابعی نہ کرے وہ کام کرنا حرام ہے جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو دیکھو تم ملاد کرتے ہو پیٹ خراب ہے تم نے دماغ کا بھی ایک سرے لکھا دیکھا گزارت کیسے ہوگا تو اب یہ پوری لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں یہ بھی بدت یہ بھی بدت یہ بھی بدت کیوں بدت صحابہ نے کیا تھا تابعی نے کیا تھا لیکن اگر دارلنگ میں خط میں بخاری ہو اور دے گئے آ رہی ہوں تو گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت یہ خط میں بخاری جو ہم کرتے ہیں جتو رسول اللہ کے دور میں تو یہ کتابی نہیں تھی صحابہ کے دور میں کتابی نہیں تھی تابعی کے دور میں کتابی نہیں تھی اب پوچھا گیا حضرت یہ تو بخاری کے بعد آپ یہ کھرا رہے ہیں سب کو تو بخاری کو حضور کے دور میں بھی نہیں تھی نہ مسلم تھی اور نہ صحابہ کے دور میں تابعی کے دور میں تھی تو یہ قرون سلاسر میں تو اتیمہ چیزیں نہیں تھی یہ بھیدت نہیں ہے کہ لیکن یہ بھیدت نہیں ہے ہر نیک کام کے بعد دعا کر لیں تو میں نے کہہ کیوں سنت نیک کام نہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ کیا کوئی نیک کام نہیں ہے ملا شریف آتحاق خانہ سامنے رکھ کر یہ ساری نیک کام نہیں ہے تو یہ سب آرام ہو گئے اور جناب خود کی دیل کی بات آئی تو صحابہ کے دور میں بھلے نہ ہوا کہتے ہیں یا رب رہنے دونا ہے اب اتنے بھی سختی نہیں کرو اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے مولی صاحب کے لئے سفے چلتی ہیں سفوں میں چلتی ہیں مولی صاحب کے چندہ مولی صاحب کے چندہ پوچھے جب گیا خانہ سامنے صاحب سے کہ خدبے کے بعد دعا امام صاحب عید کے دن کرتے ہیں اور فرض نماز عید کی نماز کے بعد کرتے ہیں یہ رسول اللہ نے کی صحابہ نے کی تابعی نے کی تو واضح بہشتی زیور حصہ نمبر گیارہ باب العیدین میں یہ مسئلہ لکھا ہوا خدا کی قسم وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا کرنا اور یہ فتاوہ دارلن دیوبند عزیز الرحمن میں بھی ہے عیدین کے باب میں کہتے ہیں عید کے بعد اصول تو یہ تھا بیداد کا جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا ہو صحابہ کے دور میں نہ ہو تابعی کے دور میں نہ ہو تم بڑے زندے ہو وہ کام کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا اور میں نے کہا اگر آپ کو فرشتیں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا ذرا کر کے بتائیے جناب عید کی نماز کے بعد دھولی چلتی ہے نا تو جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی زیادہ سفر پرگی تو تھانی صاحب کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی نہ رسول اللہ نے کی نہ صحابہ نے کی نہ تابعی نے کی ہر نیک کام کے بعد اور نیک کام کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو یہ بھی مسنون ہے میں نے کہا یہ قائدہ ملاد پر کیوں نہیں لگاتے آپ اور آپ دیکھیں نا یہ اصول ٹوٹ گیا نا اصول تو خود توڑ لیا آپ نے اب بیدد 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 کیا بیدد مٹا مٹا ہب ہب گڑوا گڑوا تھو اور کسی نے پوچھا قاسم لانکوی صاحب سے کہ یہ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے تو کہا ہاں صحیح بات ہے کیا غلط ہے کہا حضور یہ ہمارا مدرسہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا اور یہ سات پریئیڈ لگتے ہیں چالیس منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے ایک پریئیڈ ہوتا ہے پہلے تفسیر پھر حدیث پھر فقہ پھر یہ یہ گھنٹے تو نہیں رکھتے تھے تو یہ احداث فرد دین نہیں ہے یہ احداث لد دین ہے دیکھو جب اپنا مسئلہ آیا تو کیسا نفس بدلہ ہے کہتا ہے یہ احداث فرد دین نہیں حضور نے تو احداث فرد دین منا کیا تھا یعنی دین میں نکالنا منا ہے یہ دین میں نہیں ہے یہ دین کے لیے ہے میں نے کہا توبہ 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 جب اپنی بات فسو تو احداث فرد دین و احداث لدین تو چلو اسی تحویر پر آ جاؤ چراغہ دین میں نہیں ہے عشق محمد کے لیے ہے جلوس دین میں نہیں ہے عشق مصطفیٰ کے لیے ہے دین میں عشق مصطفیٰ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہے اس پر صلاح کر لو بات ختم ہو جاتی ہے اب میرے دوستو آخری جملے آپ سنیے اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں امام احمد رضا خان فادیل بریلی نبور اللہ حمر قدو میں نے سانا دور آپ کے سامنے عرش کیا اور میرے دوستو